امریکہ کا ظلم خلیل ذات کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار بیان بائیڈن انتظامیہ کی نمائندگی نہیں کرتا ظلم عام شہری ان کے بیانات ذاتی حیثیت میں ہے بیان کا امریکی خارجہ پالسی سے کوئی تعلق نہیں تشدد حراسانیہ دھمکی کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں نائب ترجمان محکمہ خارجہ ویداد پٹیل کی پریس بریفنگ پنجاب اور خیبر پختونخہ انتخابات سے متعلق اسخد نوٹس کیس جسٹس منصور علی شہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے تفصیلی اختلافی فیصلہ جاری کر دیا چیف جسٹس کے اسخد نوٹس کو سات میں سے چار ججز نے مسترد کیا یکم مارچ کے اسخد نوٹس کیس میں آرڈر آف کورٹ چار تین کا فیصلہ ہے انتخابات سے متعلق درخواستیں مسترد ہو گئیں جسٹس یہیہ آفریدی اور جسٹس اثر من اللہ کے فیصلے کو الگ کرنا انہیں بینچ سے نکالنے کے مترادف ہوگا کسی کیس کی سماعت شروع ہو جائے تو بینچز کی تشکیل اور تبدیلی کا چیف جسٹس کو انتظامی اختیار نہیں رہتا بینچ میں اختلافی آواز دبانے کی کوشش سے غیر جانبدار عدالتی نظام کی بنیادیں ہل جائیں گی چیف جسٹس کے اختیار کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے پوری سپریم کورٹ کو صرف ایک شخص پر نہیں چھوڑا جا سکتا عدالت سیاسی دارہ بنے تو عوام کی نظر میں اس کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے اختلافی فیصلے کا مطن سپریم کورٹ کے دو ججز کا اختلافی فیصلہ بینچ فکسنگ کے بارے میں ہمارے بیانیے کی جیت ہے بینچ سازی منصفانہ نہیں تو فیصلہ کیسے منصفانہ ہوگا عمران خان کے خلاف ٹیریان فورن فنڈنگ اور توشہ خانم مقدمات میں ناقابل تردیر ثبوت موجود ہیں شیئرمنٹ پیچھا ایک عدس نے کہا تھی یہ جنڈا نہیں یہ دس جھوٹ ہے مریم نواز کا اجلاس سے خطاب میٹنگ میں نواز شریف کے خلاف انتقامی فیصلے اور گواہیاں عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتقابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواستے فریقین کو نوٹس جاری انتہائی افسوسناک صورتحال ہے تمام فریقین دستو گرے بان ہیں تحریک انصاف اور حکومت یقین دہانی کرائے شفاف انتقابات چاہتے ہیں یا نہیں ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک تمام فریقین راضی نہ ہو آئین کی تشریح حکومتیں بنانے یا گرانے کے لیے نہیں ہوتی انتقابات آزادانہ شفاف اور بے خوف و خطر ہونے چاہیے عدالت سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے سیاستدان ملک میں استحکام کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ بہت پریشان کن سوچ ہے تحریک انصاف امنومان اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے تمام سیاسی جماعتوں کو کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا دیکھنا ہے الیکشن کمیشن کے پاس سادر کی دی گئی تاریخ بدلنے کا اختیار ہے یا نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس کہ اس کی سامات آج پھر ہوگی امران خان کے مقدمات کی فراہمی کے لیے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیئرمن پیچھائے کے خلاف مقدمات کی تفصیل آج تک فراہم کرنے کی ہدایت آپ کی درخواست منظور کروں تو آپ کے کلائن گرفتار ہو جائیں گے کیا میں کہہ دوں غیر قانونی نہیں تو قانونی گرفتار کر لیں میں کسی ایسی چیز میں نہیں جانا چاہتا بائی دی بکھی چلتا ہوں چیف جسٹس آمیر فاروق کرمارکس امران خان فہم و فراست کی بجائے غصے سے کام لے رہے ہیں انہوں نے ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی پاکستان اس وقت مشکلات سے دو چار مردم شماری اور حلقہ بندیاں ہو جائیں تو سارے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہو سکتا ہے اس سے سیاسی استحکام آئے گا الیکشن کمیشن خود الیکشن نہیں کرا سکتا حملے اور مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے مشیر وزیراعظم قمر زمان کائرہ کی نیوز کانفرنس دیکھیں میرے سین گورنمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں چیف منسٹر صاحب بڑے اچھے اور نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں ایمکیوم کے دوست جو ڈیمانڈ لے کر آئے تھے وہ صحیح تھی لیکن جب اس وقت نہیں مانی گئی تو انہوں نے اس کا بائیکارٹ کیا جس کا ان کو نقصان ہوا ہے گورنر سندھ سہری کرنے بنس روڑ فوڈ سٹریٹ پہنچ گئے جب سے منصب سنبھالا ہے سترہ گھنٹے کام کر رہا ہوں سندھ حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وزیراعظم نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایمکیوم نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکارٹ کیا جس کا اسے نقصان ہوا کامران ٹیسوری کی دنیا نیوز سے گفتگو زمان پار کے باہر لگے کیمپوں میں بجلی چوری کی شکایات لیسکو نے چیکنگ کے لیے زمان پار کے انتظامیاں کو نوٹس جاری کر دیا بلا روپ ٹوپ چیکنگ کی جازت دی جائے رکاوٹ ڈالی گئی تو پولس کی مدد لی جائے گی بجلی کے استعمال میں بزادت کی پائی گئی تو لیسکو کارروائی کا حق محفوظ رکھتی ہے نوٹس کا مطلب سادر نے بیرسٹر شہزاد اتا الہی کا ایٹارنی جنرل کے حدے سے استیفہ منظور کر دیا منصور عثمان آبان نئے ایٹارنی جنرل مقرر سادر نے استیفے اور تائیناتی کی منظوری حضر اعظم کی ایڈوائز پر دی پشاور میں عوام نے مفتاتے کے ٹرک پر دھوا بول دیا منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی رنگ روڈ پر لوٹ مار شہری ٹرک پر چڑ گئے آٹے کے تھیلے نیچے پھینکتے رہے پولس عوام کی بڑی تعداد کے سامنے بے بس میدان مار لیا افغان ٹیم کا وائٹ پوش کا خواب پورا نہ ہو سکا افغانستان کو چھاسٹھ رنز سے شکست کا سامنا ایک سو تیراسی رنز حدف کا تاقب کرتی افغان ٹیم ایک سو سولہ رنز پر ڈھیل شاداب خان اور احسان اللہ کے تین تین شکار میز بان ٹیم نے سیریز دو ایک سے اپنے نام کر لی شاداب خان کا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بڑا کارنامہ سو وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بولر بن گئے لیکس پینر نے افغانستان کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں اعزاز اپنے نام کیا موسیقی